لو ورسو گائز کیسا آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو ون ایتر گیم فیلیوٹیو تو آج ہم خلنے جارے ایک ہورر گیم جس گیم کی نام ہے دا میل ٹو شٹے لائٹ تو گائز یہ ایک ہورر گیم ہونے والا ہے تو گائز یہ گیم چلنے والا ہے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پر جو لڑکی ہے اس کا نام ہے ریزا اور لڑکے کا نام ہے گائز حرون تو لڑکی کو رات میں گوشت دیکھتے ہیں اور بری بری سپنے آتے ہیں اور حرون کو اس کو بچانا ہوگا اور یہ بری سپنوں سے اس کو بچانا ہوگا اور یہ کیسے ہونے والا ہے یہ ہمیں گیم خیل کے ہی پتا چلے گا تو چلی گائز آج کی ہورر گیم پلے شروع کرتے ہیں تو گائز ہمارا گیم شروع ہو گیا ہے اور چارہ طرف بہت زیادہ اندھر آئے اور مجھے آگے ایک لیٹر یا موبائل نظر آ رہی ہے تو اس میں کچھ لکھا ہوا ہے جو کی بھکوا سے مجھے یہ نہیں دیکھنا اور یہ ایک سیکنٹ یا ریدہ تو کوئی سویا ہوا ہے لو کوئی نے وہ بھائی گائے ہو گیا تو لائٹ نظر نہیں آ رہی ہے تھوڑا بہت اس کی لائٹ آ رہی ہے مجھے لائٹ آن کرنا ہوگا ایک سیکنٹ ایدھر لائٹ ہیں نہ ایدھر آن کر سکتے تو میں نے لائٹ آن کر دی اور اب بھی تھوڑا بہت نظر آ رہی ہے اور ایدھر ایک لیپ ٹپ پڑھا ہوا ہے اور اور ایدھر کسی کے فوٹو نظر آ رہی ہے اور اس طرف تھوڑا بہت بکس پڑھی ہوئی ہے اور ایدھر بڑا سا ایک سکرین اور یہ شاید گائز ان کا فیملی کا فوٹو ہوگا تو ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں ایدھر کیا ہے یہ دروازہ کھل کے یار اتنا اندھیرہ کیوں ہے تو پہلے مجھے لائٹ جلانا ہوگا تو وہ بھئی ڈرا دیا تو اس دن کیا ہی فوٹو رکھا ہے اس نے اپنی روم پر اور یہ کیا ہے تو یہ چھتے کی چھمڑی لگتی ہے ایسے ہی نظر آ رہا ہے لیکن یار اس گھر میں کیا ہی ہو رہا ہے اور یہ کیا ہے انہوں نے اپنا روم کو اتنا خطرناک بنایا ہے یار تو بھرے سپنے تو آئیں گے اور ادھر کیا ہے ادھر یہ رکھا ہوا ہے یہ مجھے نہیں چاہیے مجھے ڈڑنا ہے گائز کیا یہ دروازہ نہیں کھل سکتا آگے جا کے دیکھتا آگے کیا ہے اور اس طرف لائٹ جلانے کی کوئی اپشن ہے تو اس کے لئے مجھے ایک چھابی چاہیے ہوگا اور وہ چھابی شاید اوپر مجھے مل جائے گی ادھر تھوڑا کوئی ڈائر سے جو میں یوز نہیں کر سکتا مجھے اوپر ہی جانا ہوگا دیرے دیرے ہاں اوپر جانے والے او بھائی یہ کس کا گھر ہے یار گھر میں اتنا ڈراؤنی سی فوٹو کیو رکھا ہے بوری سپنے نہیں آئیں گے تو کیا آئیں گے بتاؤ تو ساری لائٹ میں نے جلا دی اور اس روم کی اندر جا سکتا ہو نہیں چاہیے اور یہ تو جلی ہوئی ہے ادھر جا سکتا ہوں یار اور ایک روم لوک ہے تو آگے کی روم شاید انلوک ہو سکتی ہے جا کے دیکھتے ڈل لگ رہا ہے یار کبھی بھی اچانک لیکن یار یہ کوئی بیسمنٹ ہے اور نیچے گائز بہت اندرہ ہونے والا ہے ایک چھوٹا سا لائٹ ہے جو اون اف ہو رہی ہے اور اس کی اندر بھی ایسے ہی ہے اس کی اندر بھی اور ایک گھر تو گائز ہلو میں واپس گھم کے ادھر آ گیا میں اوہ بھائی مجھے ادھر نہیں آنا تھا یہ جلاو پھر سے یہ ساری چیزیں میں نے جلا دی اور یہ لائٹ کس نے بند کر دی یار میں اب بھی جلا کے تو گیا تھا تو میں نے لائٹ تو جلائی تھی لیکن گائز پتہ نہیں کیسے بند ہو گیا تھا اب مجھے ایک چھابی چاہیے اور وہ چھابی کہاں سے ملنے والا ہے بھائی بہت ساری جگ ایک سنڈی در کچھ تو آ رہا تھا تو یہ میں جلا سکتا تھا تو مجھے ابھی چھابی ڈھونا ہوگا اور وہ چھابی کہاں پر رکھی ہوئی ہے یہ بھی مجھے نہیں پتتا اور میں اس طرف تھوڑا بد دیکھ لیتا ہوں شاید ادھر چھابی ہو تو گائز میں نے بہت ساری جگہ ڈون لی ہے لیکن مجھے چھابی نظر نہیں آ رہا ہے ایک سیکنڈ پھر سے وہ اپور جا کے دیکھتے شاید کوئی دروازہ کھولے نوے نہیں یار تو ادھر نہیں یار یہ کھل کیوں نہیں رہی ہے تو وہ چھابی کہاں پر پڑی ہوئی ہے وہ مجھے ڈھونا ہوگا پہلے تو یہ پھر سے نیچے جانے کی راستہ جہاں پر میں پھر سے نیچے آ گیا ہوں اور مجھے چھابی ان کا نیچے سے مل سکتی ہے تو چھابی مجھے نہیں ملیا ابھی تک اب چھابی انہوں نے کہا رکھا یہ بھی دیکھنا ہوگا اور اس کے لیے ایک سیکنڈ اور گائز ابھی یہ بھی دروازہ لوک ہو گیا ہے میں اس کے اندر جا نہیں سکتا بھئی ادھر سے ہی تو آیا تھا میں باہر تو ابھی میں اس کے اندر بھی نہیں جا سکتا اور اس طرف کی دروازہ بھی گائز لوک ہیں پتہ نہیں اٹومیٹک کیسے لوک ہو گیا اب میرا پاس اپشن نہیں ہے مجھے اوپر ہی جانا ہوگا میں اوپر سے نیچے تک گھوم رہا ہوں لیکن پتہ نہیں کوئی دروازہ نہیں کھول رہا ہے یار ہور بار میں لائٹ ہون کرتا ہوں اور کون آگے بند کر دیتا ہے پتہ نہیں اور میں پھر سے گم کے جا رہا ادھر اور لائٹ کس نے آف کر دی او بھئی اتنا زیادہ اندھیرہ لو ایک سہنٹ یہ بھائی میں پچھے نہیں جا سکتا میں جس روم سے آ رہا ہوں اور روم کیسے لوک ہو جا رہا ہے پتہ نہیں اور پھر سے ہو گیا اندھیرہ تو شاید گائز مجھے لائٹ ہون کرنا ہوگا اور مجھے کچھ بھی ٹھیک طریقے سے نظر نہیں آ رہی ہے تو یہ لائٹ ہون کرو جلدی جلدی کیونکہ اندھیرہ میں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے یہ ابھی کھولے گا گیا تو نہیں کھولے گی تو پھر سے جانے والے ہم اوپر تو گائز ابھی تک یہ روم لوک تھا چونکہ ابھی اوپن ہو گیا ہے اور یہ کرتے یہ کھولے گا یہ لوک ہے تو یہ عام کرنے والے ہون کیونکہ اندھیرہ میں بہت ڈر لگ او بھئی یہ کیا ہے یہ ایک فوٹو ہے بھئی میں ڈر رہا تھا ادھر سے مجھے ایک بندہ نظر آ رہا تھا اور یہ بہت اندھیرہ ہے اور ادھر لائٹ ہے گائز جو میں جلا سکتا اور اتنا خطرناک فوٹو کیوں رکھا ہے بندوں نے اور ادھر کچھ ہے ایسا تو پورا جتنے بھی روم سے گائز خالی بڑھا ہے ادھر ایک بورڈ ہے جہاں پر لکھا ہے وی آر ہیار تو کون ہے بھئی ادھر کوئی تا نظر نہیں آ رہا میں اس میں کچھ کر سکتا ہوں تو نہیں پتا یار ادھر کچھ ہے ہو بھئی دروازہ کیسے بند ہو گیا ہو بھئی کون ہے بہر آجا پلیز تو گائز کوئی تو ہے جو اپنا پیچھے پیچھے اپنا لائٹ آن اوف کر رہا ہے اور دروازے کو گائز بند کر رہا ہے کون ہے ہلو کوئی ہے ادھر لائٹ آن کر پہلے اور سوری یہ اوف کر دی میں نے پھر سے میں نیچے جانے والا اب پتہ نہیں اس میں کون ہے جو میرا ساتھ کھل رہے اور شاید میں اس طرف سے نہیں جا سکتا اوپر سے یان ہاتھا مجھے کوئی نہیں یار اور یہ لاش ٹائم کیسے تھا ابھی بہت مس نظر آ رہی ہے میں پھر سے جانے والا اوپر نہیں جا سکتا تو شاید مجھے اوپر سے اوہ بھائی کس نے اوف کر دی پھر سے یار پلیز ڈراؤ موت اسے بھی بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے روم بھی ایسا بہت خطرناک روم ہے اور بہت بکواز فوٹو لگا کے رکھا انہوں نے اور یہ دروازہ پھر سے اوپن ہو گیا ہلو وچ کیا دیکھنا ہے میں تو گائز ادھر وچ لکھا ہوا ہے جو لگتا ہے خون سے لکھا ہوا ہے اور یہ مجھے دیکھنے کے لئے بول رہا ہے لیکن کیا دیکھوں میں ہلو ابھی کچھ ڈراؤنی سی آواز آ رہی ہے یہ کوئی بہار سے مت آ جائی ہو پتھا رہا بیٹھا لو کون ہے بھائی بھائی ہمیں نہیں ڈر آ سکتے لو کون ہے کون آسر ہے بھائی یہ کون ہے لو پاگل ہے ہاس کیوں رہا ہے بھائی اس کی آنکھیں تو دیکھو یا لاش ٹائم کون سا کلر کی تھی ابھی ریڈ ہو گئی ہے اب پتہ نہیں کیا بندہ یہ ایک سیکنڈ گائز مجھے ساری چیزیں ڈونڈنا ہوگا اور ادھر وچ لکھا ہوا ابھی بھی آ رہا ہے یہ بنت کر دے ابھی تو میں ابھی یہ روم کھل سکتا ہوں تو یہ نہیں کھل سکتا آگے دیکھتے ہیں شاید مجھے گائز تھوڑا بہت اور کچھ مل جائے تو یہ پھر سے بند ہو گیا ہے تو کوئی تو ہے ہمارا پیچھے جو ہمارا ساتھ خیل رہا ہے اور یہ میں کھل سکتا ہوں لاش ٹائم تو پہلی لاش ٹائم یہ تو کھلا تھا بھائی اس گھر کی اندر مجھے گماتے جا رہا ہے گماتے جا رہا ہے پتہ نہیں کیا ہی بندہ ہے اب مجھے پھر سے آگے جانا ہوگا اور یہ لوک نہ ہو اس بار تو لوک نہیں ہے میں جا سکتا ہوں تو شاید گائز مجھے اسے ہی کرنا ہوگا لیکن یہ کوئی تو جا رہا ہے ایک سیکنٹ ایک سیکنٹ سین برہ دنی شمار اے بھائی اوہو یار اس نے بھائی کیا فاتی یار اپنے کو بھائی ڈرا دیا تھا میں سوچ رہا تھا یا اپنے کو خوا جائے گا یار کوئی تو ہے جو ادھر اوپر جا رہا تھا لو میں سوچ رہا تھا یہ درا نہیں سکتا لیکن یار یہ بہت خطرناک ہے اس سے پنگا نہیں لینا ہے اور گائز یہ لڑکی سوچ میں کسی گوشٹ کو دیکھتی ہے سپنے میں یہ تو اصلیت میں ہے یار میں سپنے میں تھوڑی جا رہا ہوں ابھی ابھی تو کوئی سپنا نہیں چل رہے یہ بار بار میں آف کو کیوں کر دیتا ہو اور گائز پھر سے میں نے اوپن گر دی اب پتہ نہیں یہ کہا سے آ کے درانے والا ہے مجھے میں پہلے سے یہ دروازہ مجھے دیکھ کے کھلنا ہوگا کیونکہ اس کی آگے سے آ کے یہ در آ سکتا ہے کیونکہ اچھانک سامنے آتا ہے تو بہت زیادہ ڈر لگتی ہے یار کوپ تک گمائے گا مجھے لو یہ کس نے پھیک دی در میں نہیں جا سکتا تو یہ کھلے گی نہیں یہ نہیں کھل سکتی تو بہت وہ یہ کہا سے آیا اوہ بھئی کچھ بھی ہو رہا ہے اور یہ بھئی لاشٹ ٹائم یہ تھا ہی نہیں ادھر اور یہ بھی نہیں تھا یہ کہا سے گری ہے اور یہ بھی گائے ہو گیا تو ابھی شاید میں اوپر جا سکتا ہوں یہ کھلے گی دروازہ نہیں یار اوہی یار میں اوف کیوں کر دی یہ کھلے گی تو نہیں کھل رہا ہے یار طب سے گماتے جا رہا ہے مجھے ادھر سے ادھر اور کوئی آگے تو نہیں ہے نا لو لس گو کوئی نہیں ہے میں جا سکتا ہرام سے اور کچھ تو اے کس نے فوٹبل پر فیک کیا نیچے اے بھئی رک جا رک جا رک جا اے نہیں یار یہ بھئی ڈھر آیا تھا لیکن یار یہ تو میرا پاس ہی نہیں آیا میں سوچ رہا تھا یار پکڑ لے گا یہ اس نے ایک فوٹبل فیک ہے جس سے میں خیل سکتا ہوں اور ادھر لکھا ہوا ہے ویلکم لیکن ادھر ویلکم کرنے کے لئے دروازہ تو کھل کے رکھتا بھئی بھئی اندر جانے نہیں دے رہا ہے اور بول رہا ہے ویلکم بتاؤ کہ یہ سا بات ہے اور یہ ہر بار ہستے رہتا ہے پتہ نہیں اس کا کیا ہی ماجرہ ہے اور یہ یہ لائٹ ہون کرو اور اب بھی اس میں کچھ بھی ایسا چنجز نہیں آئی ہے جو پہلے تھا ایسے ہی ہے اب مجھے پھر سے واپا جانا ہوگا ادھر شاید کچھ ہو سکتی ہے یہ پھر سے کھلے گی تو نہیں یہ آت اب سے گھمار ہے دروازہ ہی نہیں کھل رہا تو یہ بندہ ہمیں ڈرانے کی خوشش کر رہا ہے اسی لئے ہمیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گھمار ہے اب ہم نہیں ڈرنے والے بھئی مجھے پتہ ایلو اس میں لائٹ اس نے آف نہیں کی اون کی ہے وہ اور ساری فوٹوز ہوا میں تھا اب اس نے نیچے گھرا دی اور ادھر مجھے کچھ لائٹ نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے کوئی ہے کیا اندر تو بھئے اندر کوئی نہیں ہے اور ادھر ایک کچھ تو پڑا ہے لیٹر اور اس میں بھی گائزو لڑکی کا نام ہے اور کیا ہمیں جلدی پڑا نہیں ایسے بند کر دی تھی اور اس میں کیا ہوگا بخواس چیزیں لکھی ہوئی ہے لکھی ہوئی ہے اور میں ایفی سے جانے ہوا ہے بھئی یہ کسی کا فوٹو ہے اور کیوں یار بار بار کہاں سے آگے ڈرہا دیتا ہے بھائی تیری ایسی کی تیسی بھائی باہرہ باہرہ تیرے کو تم بھائی خوفڑی فوٹ دوں گا اور یہ دروازہ ایلو یہ چینچے سے ہو گیا یہ ٹکلے ٹکلے تیری سیر فوٹ دوں گا میں بتا رہا ہوں یا ڈرہا کیوں رہا ہے ٹکلے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے بھائی مجھے ڈرہائے گا بھائی تیری تو بھائی کچھ مل لے نا تیرے یہ ٹکلہ ہی فوٹ دوں گا میں اب بھائی آجاؤں نہیں ڈرنے والے آپ نہیں ڈرنے والے آپ لاؤں یہ میں بار بار بند کیوں کر دیتا ہے یار یار توپ سے گھما رہا ہے بتاؤ اور میں توپ سے گھم رہا اوپر سے نیچے اوپر سے نیچے کروا رہا ہے یہ بھائی اگر دم ہے تو بھارا اور اس طرف تو کچھ حال چل ہو رہی ہے اور لائٹ آن کرو لائٹ آن کر دی اور اوپر کچھ بھی ہونے دو بھائی اس طرف تو کچھ ہو رہا ہے یار ایک روم میں نہیں رہتا یار تو ساری جگہ میں نے ڈون لیا ابھی تک یہ بندہ پتہ نہیں کاب اور کار کیا رہا ہے وہ ادھر کوئی ہے ایلو اوہی کون ہے بھائی یہ بھارا ایلو کون ہے بھائی اوہ لائٹ جلاو لائٹ جلاو لائٹ جلاو میں دیکھ نہیں سکتا اس کو کون ہے بھائی تو ہوا میں کسے اڑو ہے اوہ بھائی ایک سینڈ دیکھ لائی ڈر بھائی یہ پین لے کے گسا دوں گا بتا رہا ہو اوہ کس کو پاگل بنا رہا تھا تب سے کون ہے اوہ ایک سینڈ با رہا اوہ ایک سینڈ یہ کیا ہے کچھ تو میں نے اٹھائی اور جس کی آواز آ رہی ہے اور یہ بندہ اوپر نیچے بھائی خیل رہا گیا اس کو خیلنے دو تو مجھے شاید یہ ساری چیزیں نکلنا ہوگا اور یہ کہاں کہاں سے ملنے والا ہے ادھر میں جا کے ڈھنے والا ہو اور یہ پاگل کو دیکھو یار اوپر نیچے اوپر نیچے کیا ہو رہا ہے اور میں گھومتے ہوئے پھر سے ادھر آ گیا اور پتہ نہیں مجھے کتنا ٹائم ادھر گھومنا ہوگا یہ بہت ساری آئیٹم مجھے ڈونڈنی ہے یہ بندہ توپ سے پاگولی بناتے جا رہا ہے ادھر یہ آر یہ اچانک کہاں سے آ جاتی ہے بھائی ابھی زیادہ نہیں ڈر ہے پاگل بنا رہا ہے تیرا سیر یہ خوفڑی زیادہ آواز نہیں کرنا نہیں تو تیرا خوفڑی میں بھوڑ دوں گا اس میں اوٹومیٹک میشن لگا ہوا ہے جس سے آواز آ رہی ہے شاید یہ خوفڑی کو بجھا سکتا ہو اور ایسے مجھے بجھانا ہے شاید اور کتنا ٹائم بجھانا ہوگا یار تم سے بجاتے جا رہا اور یہ بجانے سے کیا ہوتا ہے کچھ ہی تو نہیں ہوا یار اس میں کچھ کلو ہو سکتی ہے تو ایسا مجھے کچھ کلو نظر نہیں آ رہی ہے اوہ بھائی ٹکلے کچھ بتا دے کرنا کیا ہے وہ ٹکلا تیرا آگے سے یہ کہا چلا گیا بتا نہیں کچھ بھی ہو رہا یار اور یہ دروازہ یار تب سے نہیں کھل رہا تھا اب بتا نہیں کب کھلے گی اور یہ بند نہیں کرنا اپنے کو پھر سے جانا ہوگا مجھے نیچے اور ٹکلے کا خوفڑی بجانا ہوگا مجھے شاید اور تو گائز اس گیم کو ہم ادھار ہی انڈ کرتے ہیں کیونکہ گیم بہت لمبا ہونے والے اور اس کو ہم اگلی بار کریں گے کمپلیٹ اور ویڈیو کسی لگی کومنٹ کر کے بتا دینا اور گائز آپ بتانا ہورار گیمز کھلنا پسند کرتے ہو یا نہیں اور گائز گیم بلے ویڈیو کسی لگی آپ کومنٹ کر کے بتا دینا ہاپکی گائز آپ کو گیم بلے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو لائک کر دینا اور چینل پر نئے تو سبسکرائب کر دینا ہم ملتے آپ سے نئے گیم بلے ویڈیو میں با بائی